السلام علیکم فرینڈز ویلکم ٹو ولی سیون ٹی وی دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو تین ایسی مشینیں دکھانے والا ہوں جن کو خرید کر آپ اپنے گھر سے کاروبار کا آغاز کر سکتے ہیں یقین خدا پہ کریں ان مشینوں میں سے کوئی بھی مشین آپ خریدتے ہیں تو آپ اچھا خاصا لو انویسٹمنٹ میں اپنے گھر پہ رہتے ہوئے پروفیشنل بزنس کر سکتے ہیں اور یہ ایسی جدید اور سستی مشینیں ہیں جو ہر شخص ایزلی افورڈ کر سکتا ہے اور ان کے لئے کوئی سیٹ اپ کی بھی ضرورت نہیں ہے اور نہ ہی کوئی ہائی الیکٹریسٹی کی ضرورت ہے ان مشینوں میں سے کوئی بھی مشین آپ بائی کر کے اپنے گھر پہ کسی بھی روم میں لگا کر آپ اپنے گھر سے بزنس کا انشیٹیف لے سکتے ہیں اور اگر ان میں سے کوئی بھی مشین آپ کو پسند آتی ہے اور آپ پرچیز کرنا چاہیں تو ان مشینوں کی لنگ میں اسی ویڈیو کی ڈسکرپشن بکس میں دے دوں گا آپ لنگ کے تھرو ان مشینوں کو ایزلی بائی کر سکتے ہیں اگر آپ انفارمیٹیف ویڈیوز دیکھنا پسند کرتے ہیں تو میرا سیکنڈ چینل ضرور سبسکرائب کریں لنگ آپ کو اسی ویڈیو کی ڈسکرپشن بکس میں مل جائے گی تو چلتے ہیں اس امیزنگ سفر کی طرف انڈر 3D پرنٹر کٹ دوستوں سب سے پہلے آپ کو 3D ٹکنالوجی کے بارے میں بتاتا چلوں کہ یہ کیا بلا ہے تب ہی آپ کو اس مشین کو سمجھنے میں آسانی ہوگی جس طرح سمارٹ فون نے اس دنیا کو چینج کیا تھا اب 3D ٹکنالوجی بھی اس دنیا کو چینج کرنے والی ہے یہ ایک ایسی جدید ٹکنالوجی ہے جو ہماری تریڈیشنل کنسٹرکشن ڈپارٹمنٹ کو کمپلیٹلی ختم کرنے والی ہے ابھی ہم ایک بلڈنگ بنانے میں ہمیں سالوں لگ جاتے ہیں یا اس طرح کی کوئی بھی کنسٹرکشن کا کام کرنے میں ہمیں کافی عرصہ لگ جاتا ہے بٹ اب دنیا میں 3D ٹکنالوجی انونڈ ہو چکی ہے دوستوں آپ نے نیوز میں سنا ہوگا جب کرونا پہلی بار چینج میں آیا تھا تو چینج نے نو دن میں ایک ہزار بیٹ کا ہسپیٹل بنایا تھا یہ سننے میں ایمپوسیبل لگتا ہے لیکن یہ حقیقت ہے اس ہسپیٹل کو بھی 3D ٹکنالوجی کی مدد سے بنایا گیا تھا اگر آپ کو کوئی بھی چیز بنوانا ہو تو آپ نے صرف اس ابجکٹ کی تصویر اس مشین کو دکھانا ہے یہ اس کو سکین کر کے ہو بہو اس کا سٹیکچر بنا دے گی فار ایکزمپل آپ نے امران خان کا سٹیچو بنانا ہے تو آپ کو سمپلی امران خان کا فوٹو مشین کو دکھانا ہے یہ اسے سکین کر کے پلاسٹک کا ہو بہو امران خان کا سٹیچو بنا کر آپ کو دے گی اس طرح اگر آپ کو کوئی بھی بلڈنگ بنوانا ہو بس آپ نے اپنی بلڈنگ کی پیکچر مشین کو دکھانا ہے یہ ایک دن کے اندر آپ کی بلڈنگ بنا کر آپ کو دے گی یہ جو مشین آپ دیکھ رہے ہیں یہ اسی ٹکنالوجی کا منی ورجن ہے اب بات کرتے ہیں آپ اس مشین سے بزنس کیسے کر سکتے ہیں دوستوں اس مشین سے آپ ہر طرح کی پروفیشنل بچوں کے کھلونے بنا سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ پلاسٹک کی کروکری بھی بنا سکتے ہیں آپ اپنے گھر میں ہی بیٹھ کر آسانی سے ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ ڈیزائن کے کراکری بچوں کے کھلونے بنا کر مارکٹ میں جا کے سیل کر سکتے ہیں اور یہ مشین اتنی صفائی سے پروڈکٹ منفیکچر کرتی ہے کہ کسی کو یہ فیل بھی نہیں ہوگا کہ یہ پروڈکٹ کسی نے اپنے گھر پر بیٹھ کر بنایا ہے یا کسی بڑی کمپنی نے منفیکچر کیا ہے یہ مشین ایک ایپ کے ثرو آپ کے موبائل فون کے ساتھ بھی کنیکٹ ہوتی ہے اور آپ اس مشین کو اپنے موبائل فون سے بھی اپریٹ کر سکتے ہیں اس کو آپ دو سو بیس ڈالرز میں پرچیز کر سکتے ہیں نمبر ٹو پہ آتا ہے لیزر مارکنگ اگریوئنگ مشین دوستو آج کا لیزر مارکنگ والا بزنس کی ہائی ڈیمارڈ ہے اگر آپ اس بزنس میں انٹرسٹڈ ہیں تو میں آپ کو ریکیمنٹ کروں گا کہ اس بزنس کو سٹارٹ ضرور کریں اس بزنس میں بہت بڑا سکوپ ہے اس کاروبار کی سب سے مزے کی بات یہ ہے کہ آپ لہو بجٹ میں اپنے گھر پہ بیٹھ کر اس بزنس کو سٹارٹ کر سکتے ہیں کیونکہ اس کے لیے کوئی بڑی ایکسپینسیب مشینری خریدنے کی ضرورت نہیں ہے اور نہ ہی کوئی بڑا سیٹ اپ کی ضرورت ہے آپ اپنے گھر کے علاوہ آؤٹڈور بھی اس مشین کو کہیں پہ بھی لگا کر اپنا کام کر سکتے ہیں اس بزنس کو تھوڑا سا آپ کو ڈسکرائب کرتا چلوں اس چھوٹی سی مشین سے آپ بہت سارے کام کر سکتے ہیں نمبر ایک آپ کسی بڑے موبائل ایکسسیریز والے دکاندار کے ساتھ کانٹریک کر کے موبائل کے بیک کور پہ ڈیفرنٹ نقش و نگار یا نام یا مختلف ٹیکسز لکھ کر دکاندار کو دیں کیونکہ موبائل کے بیک کور پہ کوئی بھی لوگو یا نقش و نگار نہیں بنا ہوا ہوتا ہے اور لوگ اس چیز کو بہت پسند کرتے ہیں آپ اس طرح بھی کر سکتے ہیں کہ خود ہول سیل پہ یہ موبائل بیک کور خرید کر ان پر نقش و نگار بنا کر مارکٹ میں جا کے سیل کر سکتے ہیں مور اوور آپ پنسل بنانے والے منفیکچر کے ساتھ کانٹریک کر کے ان کے پنسل پر ان کی برینڈنگ بنا کر ان کو دے سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ چھوٹے موٹے بچوں کے کھلونے بھی اس مشین کے تھرو بنا سکتے ہیں کیونکہ یہ مشین مارکنگ اور ایگری ویگنگ دونوں کام کر سکتی ہے اور اس کو آپ ایک پاور بینک پر بھی چلا سکتے ہیں اس کو آپ صرف دو سو اسی ڈالرز میں پرچیز کر سکتے ہیں نمبر ون نیبل نیل پرینٹر دوستو نیل پرینٹنگ کا بزنس بھی کافی چلنے والا بزنس ہے اور اس بزنس میں ہائی پروفیٹ بھی ہے اور اس بزنس کو سٹارٹ کرنا بھی بہت ایزی ہے یہ جو ڈیجیٹل پرینٹر آپ دیکھ رہے ہیں آپ اس پرینٹر کے طرح اپنے گھر سے اس کاروبار کا آغاز کر سکتے ہیں اور سٹارٹنگ میں آپ صرف اپنے محلے کی جتنی لڑکیاں ہیں ان کی نیل پرینٹ کریں اس مشین کو اپنے گھر پر رکھیں اور اپنے محلے میں بتا دیں کہ میں نیل پرینٹنگ کا کام کرتا ہوں یا کرتی ہوں محلے کی جتنی بھی لڑکیاں ہوں گی وہ سب آپ کے پاس آئیں گی اور اپنا نیل پرینٹ کروائیں گی اور جب آپ تھوڑا سا مشہور ہو جائیں پھر آپ اپنا سیلون بھی کھول سکتے ہیں یہ دیجیٹل پرینٹر ہے یہ آپ کے موبائل فون کے ساتھ وائ فائی اور بلوٹوٹ کی ذریعہ کنیکٹ ہوتا ہے اور ویدن ٹین سیکنڈ میں ایک ہاتھ کی چار انگلیاں ایک ساتھ پرینٹ کر دیتا ہے کیونکہ یہ اے آئی ٹکنالوجی پر بیسٹ ہائی ٹیک نیکس جنریشن پرینٹنگ مشین ہے اس میں ہر انگلی کے لیے الگ سے آم دیئے ہوئے ہیں جو بلکل ایکوریٹ آپ کے نیل پرینٹ کر دیتے ہیں اور مزے کی بات یہ ہے یہ پرینٹ کرنے کے ساتھ فوراں آپ کے نیلز کو ڈرائی بھی کر دیتا ہے اس کو آپ دو سو پچاس ڈالرز میں پرچیز کر سکتے ہیں آج کے لیے بس اتنا ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ